اسلام ایکم میں ہوں سیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی فیرس ون آجو لوگ میں آپ کے ساتھ کرنے والی ہوں وہ ہے کاشیز انسپائر دس برائیڈل لوگ اور یہ جو ہے وہ میں نے کریئیٹ کی ہے آپ دیکھیں کہ کافی زیادہ مطلب میں اس میں سکسپل رہی ہوں تو بغیر آپ کو اور انتظار کروائے آج کا ٹیٹوریل سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں میک کی پروفیشنل آئی بیس لے رہی ہوں اور اس کو بہت ہی کم کونٹیٹی میں آپ نے لینا ہے بہت زیادہ سا نہیں لینا اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے اپنی دونوں آئیز پہ جو ہے وہ لگا لینا ہے اس کے بعد میں کس بیوٹی کی یہ لیکوڈ ہائلائٹر لے رہی ہوں اور اس کو میں اپنے برو بون ایریا کے اوپر اس طرح سے لگا رہی ہوں اور ہاتھ سے ہی ہلکا ہلکا سا تھوڑا سا بلینڈ کر رہی ہوں اس کے بعد میں اٹیوڈ کی یہ پیلٹ ہیوز کر رہی ہوں جس میں میٹ شیڈ ہے یہ بلکل لائٹ گولڈن سا ہے بہت ہی لائٹ سا ہے اور میں سویس بیوٹی کا جو ہے یہ بلینڈنگ برش ہیوز کر رہی ہوں اور اس کو میں نے بلکل ہلکا سا جو ہے صرف تین سے چار دفعہ بیک ان فورت مومنٹ میں میں نے اس کو اپلائے کیا ہے اور ایک ہی دفعہ میں نے شیڈ لیا ہے اس کے بعد میں میس گولڈ کی گٹ میں سے میں یہ تھوڑا سا ڈاک سا ٹی پنگ سا شیڈ ہے وہ لے رہی ہوں یہ بھی میٹ میں ہے اور دوبارہ میں نے سیم ہی برش سے میں کریس کے اپر پارٹ پہ لگا رہی ہوں اور یہ اتنا سا لگانا ہے کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا سا یہ جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں شو ہو رہا ہوگا کہ یہ تھوڑا سا ویزیبل ہو زیادہ بلینڈنگ نہیں کرنی صرف بیک ان فورت مومنٹ میں ہی اس کو اپنے برش کو چلانا ہے اس کے بعد میں اٹیوٹ کی کٹ میں سے یہ میٹ پرپل شیڈ لے رہی ہوں جو کہ بہت ڈارک سا ہے تو بہت کم کونٹیٹی میں آپ نے لینا ہے اور اس کو اپلائے کرتے وقت اگر آپ وہ ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو میں نے برش کو تھوڑا سا تھوڑا نیچے کر کے میں اب لگا رہی ہوں یعنی پنک والا جہاں جس ایری میں میں لگایا تھا تو اس سے نیچے جہاں کے آپ کا کریس لائن کریئٹ ہوتی ہے وہاں پہ رکھ کے میں برش کو چلا رہی ہوں اور یہ بھی اسی طرح سے آپ نے بیک ان فورت مومنٹ میں ہی برش کو چلانا ہے اس کے بعد میں نے اپنے سیم برش پہ میٹ میں بلیک برش لیا ہے اور اس کو میں نے اپنے آوٹر کارنر پہ اس طرح سے پہلے اپلائی کیا ہے اور یہاں پہ جو ٹرک آپ نے بہت غور سے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آوٹر کارنر سے تھوڑا سا برش کو آگے رکھ کے اس کے بعد آپ نے برش کو ٹویسٹ کرتے رہنا ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ مجھے جہاں تک یہ بلیک شیڈ آوٹر کارنر سے باہر نکالنا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی باہر بھی نکل جائے گا اور آٹومیٹیکلی بلینڈ بھی ہو جائے گا اور یہ اتنا اچھا برینڈ ہوتا ہے اس ٹرک سے کہ آپ خود ہی دیکھ لیں بلکل کاشی کے جو ہے وہ میک اپ جیسا ہی اس کا لک آئے گا اسی طرح سے آپ نے انہر کارنر پہ بھی کرنے اور یہاں پہ بھی اگر آپ اور سے دیکھیں تو میں انہر کارنر کے سے تھوڑا سا برش میں نے آگے رکھا ہے اور اب میں برش کو ٹویسٹ کر رہی ہوں اور اسی طرح سیم جیسے آوٹر پہ آیا تھا اسی طرح سے وہ تھوڑا سا باہر نکل گیا ہے اور بلینڈ بھی ہو گیا ہے اور یہاں پہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ایس کمپیر ٹو یہ آوٹر کارنر انہر کارنر پہ آپ نے ہلکا رکھنا ہے تھوڑا یہ کلر مطلب آوٹر کارنر آپ کا زیادہ ملیک ہونا چاہیے بنسبت کے انہر کارنر سے اور اس طرح سے جب آپ کا اپلائے ہو جائے اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کا انہر کارنر تھوڑا سا خالی ہے تو بلکل آپ نے ٹیپ ٹیپ وے میں مزید آپ نے شیر نہیں لینا ہے اسی کو تھوڑا سا آگے انہر کارنر تک لے جانا ہے تاکہ وہ اچھا سا یعنی کوئی جگہ اس میں خالی نہ آ رہے ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو کارشی کی جو یہ لک دکھا رہی ہوں اس میں دیکھیں تو یہ اس کے انہر آوٹر کارنر دونوں جو ہے اس میں تھوڑا سا پرپل اور پنکش سٹا چاہ رہا ہے تو یہ کریٹ کرنے کے لیے ابھی آپ دیکھیں میں نے سب سے پہلے یہاں پہ جو پرپل شیڈ ہم نے یوز کیا تھا میٹ میٹیوٹ کی کٹ میں سے وہ میں نے ٹیپ ٹیپ بے میں آوٹر کارنر پہ لگا رہی ہوں بلیک کے اوپر بلینڈ نہیں کرنا سب ٹیپ ٹیپ بے میں اور ہلکہ ہلکہ سا تھوڑا سا آپ نے برش کو چلانا ہے اسی طرح سے آپ نے انہر کارنر پہ بھی پرپل اپلائے کر دینا ہے اور اب جو ہے وہ میں اٹیوٹ کا یہ گلیٹر یوز کر رہی ہوں جو کہ آپ کے پاس ماسٹ ہونا چاہیے بہت ہی اچھا ہے اس کی پگمنٹیشن بہت اچھی ہے اور اس کے لیے آپ کو کوئی خاص گلو اور سپری وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے ڈائریکٹ آپ فنگر پہ اپلائے کریں اور یہاں سے اگر آپ اور سے دیکھیں تو میں بالکل نیچے سے یعنی لڈ کے سینٹر سے میں سٹارٹ کر رہی ہوں اوپر سے سٹارٹ نہیں کرنا نیچے سے اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ ہلکہ ہلکہ پریس کر کے لگانا ہے اور پھر میں نے مزید گلیٹر نہیں لیا اسی کو میں ہلکہ ہلکہ اوپر لے کے جاؤں گی اور اوپر آپ نے اتنا لے کے جانا ہے کہ آپ کا کوئی بھی شیڈ نظر نہ آئے یعنی آپ نے اپلائے اس طرح سے کرنا ہے کہ نیچے سے ڈارک ہوتا وہاں اوپر تک پہچی نہ آئے یعنی اوپر سے لائٹ لائٹ سا آپ کا گلیٹر لگے اور یہاں اگر آپ نوٹ کریں تو ان کے انر اور آوٹر کاؤنر پہ تھوڑا سا پنگ اور پرپلش سا ٹچ آئے ہم کرنے لگے ہم کرنے لگے اس کے لئے جو ہے وہ آپ نے اس میں 3 سٹپس میں میں کر رہی ہوں سب سے پہلے میں برش سے یہ جو اپنا گلیٹر سیٹ کر رہی ہوں اگر آپ کا توڑا سب باہر نکل گیا ہے تو آپ اس کو ہلکہ ہلکہ انورڈز دونوں کاؤنر پہ رکھ کے آپ نے انورڈز جو ہے وہ برش کو چلانا ہے اس کے بعد میں سیم برش پہ پنگ والا شیڈ جو ہم نے سیکنڈ نمبر پہ یوز کیا تھا وہ انور اور آوٹر کارنر پہ اس طرح سے ٹیپ ٹیپ وے میں میں لگا رہی ہوں اور اب جو ہے وہ پرپل میٹ چھٹ جو ہم نے لیا تھا وہ بھی اسی طریقے سے انور اور آوٹر کارنر پہ ٹیپ ٹیپ کر کے لگا رہی ہوں اور اس کے بعد جو تھرڈ سٹپ ہے وہ بھی سیم ہی ہے مطلب کہ پرپل ہی شیڈ لینا ہے لیکن اس ٹائم آپ کو فنگر سے اپلائے کرنا ہے ہلکا سے بالکل لینا ہے اور اس کو انر اور آوٹر کارنر پہ اس طرح سے ٹیپ ٹیپ کر کے لگانا ہے جہاں پہ آپ کا بلیک شیڈ ہے سے وہیں پہ زیادہ آوٹر کارنر پہ لگاتے ہوئے دھیان رکھنے کہ آپ نے بہت باہر جو ہے وہ اپلائے نہیں کرنا تاکہ اس کو پھر آپ کو بلینڈ کرنا پڑے گا اور بلینڈ کرتے کرتے آپ کی ساری شیپ خراب ہو جائے گی اور اس کے بعد دوبارہ سے ہلکا سا میں نے پنک شیڈ لیا ہے اور اس کو دوبارہ میں انر اور آوٹر کارنر پہ لگا رہی ہوں آپ کو تب تک یہ سٹیپس کرتے رہنے جب تک آپ کو سیم ویسا ہی لک نہ ملے تو یہ تین سے چار دفعہ میں نے اپلائے کیے ہیں دونوں سٹیپس تو تب یہ میرا جو ہے وہ بلکل ویسا لکایا ہے اگر آپ کو تھوڑا سا پہچی لگے ہاتھ سے لگانے سے تو ہلکا سا برش سے اس کو مرچ کر دیں ابھی آپ کمپیر کریں تو بلکل اسی طرح سے میرا لک انر اور آوٹر کارنر پہ کریئٹ ہو گیا ہے اب میں فلیٹ پرش پہ جو ہے وہ ہائی لائٹر اپلائے کر کے اپنے انر کارنر پہ لگا رہی ہے فلیٹ پرش اس میں میں اس لیے یوز کرتی ہوں کیونکہ اس سے میرے انر کارنر پہ اوپر اور نیجے ڈائریکٹ دونوں جگہ پہ اپلائے ہو جاتا ہے اور اس میں اپنے وائٹ ہائی لائٹر استعمال کرنا ہے کیونکہ جو لوک میں فالو کر رہی اس میں بھی انہوں نے وائٹ لگایا ہے اب باری آجاتی ہے آئی لائنر کی آئی لائنر جو ہے میں 36H کا پین آئی لائنر فرسٹ اپ آل یوز کر رہی ہوں جسے میں ہمیشہ مجھے شیپ بنانا آسان ہوتا اور اس کے بعد میں لوکل کمپنی کا ہے وہ یوز کرتی ہوں اور لائنر میں ہم کاشی کا آئی لائنر سٹائل لگائیں گے جو بھی فوٹو شوٹ یا موڈل دیکھ ہوں تو اس پہ آپ یہ ہی لگاتے وہ یہ ہی سٹائل لگاتے ہیں سٹائل یہ ہے کہ سمپلی جو ہے وہ لائنر جو آپ کی لائش لائنر تک آتی ہے اس کو آنکھ ختم جہاں پہ ہوتی ہے تو اس سے تھوڑا سا وہ نیچے اتارتے ہیں اور اس کے بعد وہ ونگ بناتے اس کے پر میں ابھی آپ دیکھیں تو لیکوڈ اپنا آئی لائنر لگا رہی ہوں جس سے بہت اچھی سی شائن آ جاتی ہے تو اس لئے مجھے اچھا لگتا ہے اس کے بعد میں آنکھ کے نیچے والے پارٹ کا جو میک اپ سٹارٹ کر رہی ہوں اس کے لئے میں نے انگل بریش لیا ہے اور اس پہ میں نے سب سے پہلے سیم ہی جو پر ہم نے میٹ میں پرپل شیئر لیا تھا وہ لیا ہے اور اس کو میں اپنے لور لیش لائن پر اپلائی کر رہی ہوں اور اپلائی کرتے وقت آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اپنے انر کورنر تک ٹچ نہیں کرنا اور اسی طرح سے آپ نے آوٹر کورنر لائنر تک بھی نہیں لے کے جانا تھوڑا سا گیپ دینا ہے اور یہ بھی ایک کاشی کے لکس میں ہوتا ہے جو بلکل ٹچ نہیں ہو رہا ہوتا جس سے بہت اچھی سی جو ہے وہ لک لوں گی جو کہ ہم نے اپلائی کیا ہے اور اس کو بھی سی میں چھوڑ کے سینٹر میں میں اپلائی کروں گی اور یہ دونوں شیئیڈ اپلائی کرتے وقت آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ تھوڑا ڈارک ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو میری اسپائر لوک ہے وہ از برائیڈل میک اپ ہی ہوا ہے تو نیچے والا آئی میک اپ بھی آپ کا ڈارک ہونا چاہیے یعنی ہوا اس طرح سے تھا کہ اپنی طرف سے میں نے کمپلیٹ کر لیا تھا لیکن اس کے بعد میں نے پکچر لینے کے بعد دیکھا کہ وہ مجھے لائٹ لگ رہا تھا تو پھر میں نے اس کو دوبارہ سے دو شیڈ کو اپلائے کیا تھا اور اپلائے کرتے ہوئے تھوڑا سا پھیلانا بھی ہے مطلب کہ یہ تھوڑا سا میسی سا ہونا چاہیے نیچے بھی بلکل ایک لائن سی لگ رہی ہو اپلائے کرتے ہوئے یہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی اور اب میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں اپنے آئی بروز کے اوپر والے پارٹ کو آل موسٹ یہ آپ کے آئی بروز کا سنٹر پارٹ ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے اس سے بہت اچھی سی فریش اور شائننگ لوگ آتی ہے اور اس کے بعد میں اپنے وارٹر لائن میں وائٹ آئی پنسل یوز کر رہی ہوں یہ بھی کاشی کا ایک سٹائل ہے کہ وہ موسٹ لی جو ہے آل موسٹ مینے تک جتنے دیکھے ہیں ان کے میک اپ سو اس میں وائٹ آئی لائنر وائٹ آئی پنسل یوز کرتے ہیں کیونک ان کا کہنا ہے کہ اس سے بھی آنکھ اس کے بعد میں ہدا کی سکس ڈی مینک ہی لائش یوز کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی اچھی ہیں اور یہ میرا لوگ کمپلیٹ کرتی ہیں موسیقی اور یہ میرا کر پہ وں موسیقی میں جو کی موسیقی لگا لگا جو موسیقی اس میں کافی حد تک کام ہے آپ ہوئی ہوں مجھے بہت ہی اچھا لگا ہے میک اپ اور اس میں جو ٹرکس میں نے آپ کو بتائیں ہے مطلب کہ برش کو آپ نے ٹویسٹ کرنا ہے اس سے اچھی بلنڈنگ ہوتی ہے آپ ایز ایز اس کو آپ فالو کریں سٹیپس کو تو آپ سیم ہی میک اپ کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کا از ایز برائیڈل بھی ہے از ایز وڈنگ گیسٹ میک اپ بھی ہے تو آپ اسے ضرور ضرور ٹرائی کی جائے گا اور مجھے بتائے گا کہ آپ کس حد تک کامیاب رہے کاشک انسپارڈ لوک کریئٹ کرنے میں اور مجھے بتائے گا اگر آپ کوئی اور بھی اپنی فیورٹ لوک کا ٹیٹوریل دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ضرور آپ کی رکش پوری کروں گی اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تیل دن ٹیک کیا اور اللہ حافظ اور دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں